اگر وہ اسلام کو ان لوگوں کی زبان سے سن رہے ہوں جنہوں نے ساری تعلیم ہی ہاتھ پھیلا کے مالداروں جاگیرداروں سرمایہ داروں کے چندوں سے لکمیں کھا کر کیوں ان کی غیرت نفس تو اسی دن ہی مر گئی تھی جس دن اس دین پڑھنے والے بچے کا ہاتھ مالدار کے سامنے پھیل گیا تھا علامہ اقبال نے یہی بات تو کی تھی گلہ تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسانِ تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ہم غلام پال کر ان کی زبان سے غلاموں کی زبان سے آزادی کا درس سننے کی خواہش رکھتے ہیں باطل کے اقتدار میں تقوی کی عرضو یہ اثر حاضر پہ منتبک ہوتا ہے یہ شیر باطل کے اقتدار میں تقوی کی عرضو ہے کیا حسی فریب جو کھائے ہوئے ہیں یعنی ہم آمروں سے جمہوریت کی توقع رکھ کے بیٹھے ہیں جو پیداوار ہی آمریت کی ہیں جنہوں نے آنکھ ہی آمریت میں کھولی میں دو باتوں کی مطابقت کر رہا ہوں کہ ایک وہ جنہوں نے آنکھ ہی استحالی اور غلامی کے ماحول میں کھولی ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ممبر و محراب سے انقلاب اور آزادی اور روریت کی بات کریں ان کا کوئی قصور نہیں ہم جن کو آج مولوی کہہ کے رد کر دیتے ہیں اس بیچارے کا کیا قصور ہے وہ تو غریب کا بیٹا تھا روزگار کے لیے مدرسہ چلا گیا سالہ سال پڑھ کے مسجد میں آیا روزگار کے لیے مسجد کی امامت میں اگر آپ شیر کو بھی بکریوں میں چھوڑ دیں تو بیس پچیس سال بعد وہ بھی اپنی شیر کا بچہ بھی اپنی شناخت بھول جاتا ہے اسے بھی خیال نہیں رہتا کہ میں شیر ہوں یا بکری ہوں تو کسی بھی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہم نے دینی فکر میں انقلاب اور غریت کو برقرار رکھنے کے لیے دین کو اور دین کے فکر کو پروان چڑھنے کا وہ ماحول نہیں دیا اللہ حربالعزت نے فرمایا کہ ابتدائے کائنات انسانی سے ہم نے انسانوں کے معاشرے میں طبقات پیدا کر دی اور ایک کو دوسرے کا دشمن باقی تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں انسانی معاشرے میں تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے درمیان ایک تزاد عداوت اور تصادم کی فضاء ہے یہ ایک طبقاتی کشم کش ہے دشمنی کی بنا پر اور اس کی وجہ کیا ہے وَالَكُمْ فِي الْأَرْدِ مُسْتَقَرُّمْ وَمَتَاعُنْ اِلَاہِينَ یہ جو طبقاتی کشم کش ہے یہ جو کانفلکٹ ہے یہ جو سیکشنل کلیش ہے غریب اور امیر کا مظلوم اور ظالم کا عامر اور حریت پسند کا یہ جو سارا کلیش ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ حربالعزت نے فرمایا کہ ہم نے تمام انسانوں کو دو حق عطا کیے ہیں ایک حق کا نام ہے مطا ایک کا نام ہے مستقر مطا اُم بَمُسْتَقَرُمْ مُسْتَقَرُمْ بَمَتَاعُنْ اِلَاہِينَ ایک حق کے مستقر ہے مستقر کہتے ہیں رہنے کا حق اور مطا کہتے ہیں جینے کا حق اس کو جدید زبان میں ایک سیاسی آزادی کا حق ہے اور ایک معاشی آزادی کا حق ہے یعنی ہم نے تمہیں سیاسی حقوق دیئے ہیں کہ تم کسی کا غلام بنے بغیر آزادی سے معاشرے میں رہ سکو اور ہم نے تمہیں معاشی حقوق دیئے ہیں کہ تم کسی کا غلام بنے بغیر آزادی سے اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کر سکو تو یہ جو سیاسی اور معاشی دو حق دیئے گئے ہیں جن سے انسان کی زندگی کی آزادی عبارت ایک کو مستقر اور ایک کو مطا کہتے ہیں فرمایا چونکہ یہ حق ہم نے سب کو دیئے ہیں اور ان بنیادی حقوق میں سب یقصان ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی غریب اور امیر کا یہ بنیادی حق ہیں اور سب یقصان ہیں تو کلیش کیا ہے کچھ لوگ چاہیں گے کہ دوسروں سے سیاسی اور معاشی آزادی کا حق چھین لیں اور وہ ان کے دست نگر بن جائیں ان کا رہنا اور جینا بھی ان کی بہتاجی میں ہو اور کچھ چاہیں گے وہ مظلوموں کو ان کی سیاسی اور معاشی حق کو واپس دلا دیں کچھ استحال کی جنگ لڑیں گے اور کچھ ان کے حقوق کی بحالی کی جنگ لڑیں گے سو جو لوگ استحالی ہیں وہ باطل ہیں اور جو استحالی قوتوں کے خلاف برسر پیکار رہ کر غریب کے سیاسی اور معاشی حقوق کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اہل حق ہیں یہ ہے قرآن کا فلسفہ اہل حق اور اہل باطل کا اور اس کے بعد قرآن مجید نے کہا بس اب اللہ نے فرمایا میری ہدایت زمین پر آئے گی پیغمبر لے کر آئیں گے رسول اور نبی لے کر آئیں گے اور میری ہدایت اسی مقصد کے لیے ہوگی کہ وہ تمہیں پہچان کر آئے کہ تمہارے حق کیا ہے اور یہ پہچان کر آئے کہ ظالم کون ہے اور یہ پہچان کر آئے کہ حق پر کون ہے فرمایا جو لوگ میری آسمانی ہدایت کی پیروی کریں گے اور اس نظام کو اپنا لیں گے جو میں نے تم کو عطا کیا ہے ہدایت آسمانی کی شکل میں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو اس پیروی کے نتیجے میں معاشرہ خوف اور غم سے بے نیاز ہو جائے گا اور اس معاشرے کو امن اور سلامتی نصیب ہو جائے گی تو قرآن مجید نے ایک بنیادی کونسیپٹ یہ دیا کہ یہ حق ہے اور معاشرے میں انسانی طبقات ہمیشہ دو طرح کے ہوں گے کچھ ان حقوق کو چھیننا چاہیں گے کچھ ان حقوق کی بازیابی کے لیے انہیں واپس لوٹانا چاہیں گے یہ ایک جنگ جاری لے گی اب آپ دنیا کے تمام معاشروں کا جائزہ لیں تو ظالم اور مظلوم کی تعریف اس قرآن کے تصور سے ہٹ کر کہیں نہیں بن سکتی جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب ہم انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور تاریخ انبیاء کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات اس سے اگلا نکتہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں امام حسین کی اور مارکہ کربلا کی تو یہ بات درست ہے کہ وہ ایک تسلسل ہے پیغام انبیاء کا وہ ایک تسلسل ہے کردار انبیاء کا حسین تسلسل ہے سیرت انبیاء کی اور حسین تسلسل ہے پیغام انبیاء کا آپ قرآن مجید میں جہاں انبیاء علیہ مسلم کا ذکر آیا ہے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا سیدنا حود علیہ السلام کا لوت علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام کا صالح علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا میں نے سپیسیفکری کوٹ کر دی ہے اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو میری کتاب ہے جو سیرت الرسول کا مقدمہ مقدمہ سیرت الرسول فسٹ ورلیو میں اس کا اس کے آخری ابواب میں میں نے اس انقلابی فلسفے کو ان انبیاء کے ریفرنس سے کوٹ کیا ہے اور پیغمبرانہ جد و جہد اور اس کے نتائج کے عنوان سے بھی ایک کتاب ہے میری اس میں بھی یہ چیز ملے گی آپ کو میں جو دوسرا نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید کو ریولوشنری پوائنٹ آف یو سے اور انقلابی نکتہ نظر سے سمجھا نہیں گیا اس کی ریزن یہ ہے کہ جنوں کو پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی اور قرآن پر لکھنے کی توفیق ملی وہ بالعموم ان کی پرورش اس ماحول سے تھی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے کہ وہ آزادی اور حریت کے ماحول سے بالعموم آشنا نہ تھے بہت کم لوگ تھے بہت کم لوگ جو ہوئے انہیں بڑی انقلابی باتیں کی لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے نے جن لوگوں کو جنب دیا یہ ان کے بس کی بات نہ تھی کہ وہ اس انگل سے زابیہ نگاہ سے اس کو سمجھ سکتے تو دوسرا جو لکتہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی بے صد کا ذکر پڑھ لیں قرآن مجید میں آپ کو ایک بات بغیر اختلاف کے بغیر فرق کے اور بغیر کسی کمی بیشی کے نظر آئے گی اور وہ یہ کہ جس پیغمبر نے بھی آکے صدا توحید بلند کی اپنے معاشرے میں اس کی سب سے پہلی مخالفت اور مزہمت اس سوسائٹی کے جاگیرداروں اور سرمیادار ہونے کی سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں